السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھک تھاک ہوں گے اور آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج میں ایک ایسے یوٹیوبر پر ویڈیو بنا رہی ہوں ریاکشن کر رہی ہوں جنہوں نے ابھی تقریباً دو ہفتے پہلے میرے خیال سے دو ہفتے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پر اور انہوں نے بیریڈا لائیو چینلنج کیا تھا جو کہ رانگ چلا گیا اور انہیں ہاسپیٹل جانا پڑا میں آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ بتاتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے ایک قبر کا مزاق بنایا اور کس طرح سے پھر ان کی جہان کو خطرہ ہوا کس طرح سے پھر موسم خراب ہو گیا اور اتنی تیز پاریش ہے ہی میں ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے جو ہے نا لائک کرنے اور شیئر بھی کرنے تاکہ جو لوگ اس طرح کا مزاق اڑاتے ہیں مذہب کا یا کسی بھی چیز کا مزاق بناتے ہیں یا اگر مزاق نہیں بھی بناتے جانے ان جانے میں ان سے یہ اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں ان تک میری یہ ویڈیو پہنچے کیونکہ یہ اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے ایک اور یوٹیوبر ہیں انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کا ایک چینلنج کیا تھا تو ان کی بھی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہو گیا تھا تو میں آپ کے ساتھ فل ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا جی تو اب بات کرتے ہیں تو بھائی صاحب کا نام ہے نکو اور ان کے چینل کا نام ہے نکو ولوکز اور وہ ولوکنگ کرتے ہیں تو ان کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے 2.17 ملین ان کے سبسکرائبرز ہیں اور چیلنجز وغیرہ کی وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اپنے چینل پر تو بھائی صاحب نے تقریباً دو ہفتے پہلے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور جس میں انہوں نے ویڈیو کی انٹرو میں بتایا کہ آج ہم لوگ جو ہے نا وہ کافی ننچوش اور جذبے کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آج ہم جو ہے نا زمین کے اندر زندہ تفعن ہو جائیں گے اور اگلے چوبیس گھنٹے ہم زمین کے اندر ہی رہیں گے ہم قبر کے اندر ہی رہیں گے اور اس کے لئے انہوں نے کافی زیادہ تیاریاں بھی کی کافی زیادہ تاکہ کوئی مطلب خطرے والی بات نہ ہو ہوا کا بھی بندوبست کیا انہوں نے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا پانی کا بھی ساری چیزوں کا اور جو سیر زمین انہوں نے قبر بنائی جو بسیکلی تو اس کے اندر انہوں نے گدہ بھی بچھایا مطلب کافی نرم بسرا اور تکیا وغیرہ اور انٹرنیٹ اور لائٹ اور کیمرے وغیرہ اور ساری چیزیں اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا آرینج کی ہوئی تھی یہاں تک کے اندر ایک چھوٹا سا پنکھا بھی لگا دیا کہ کوئی بھی خطرے والی بات نہ ہو کوئی بھی مطلب اس طرح نہ ہو کہ دم گھٹ جائے یا اس طرح کہ کوئی بھی بات نہ ہو بلکل ہم جو ہے نا چوبیس گھنٹے جو ہیں وہ ہم سیف لی مطلب یہاں سے انجوائے کر کے اور بس باہر نکل جائیں گے لیکن ہوا کیا اور باہر سے آکسیجن آنے کے لیے نا انہوں نے دو پائپس بھی لگائے ہوئے تھے اور ان پائپ کے ذریعے وہ لوگ کھانا بھی مگوا آ رہے تھے مطلب کوئی بھی چیز اگر کھانے پینے کی شایئے تو وہ بھی اس پائپ کے ذریعے آ سکتی تھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جو پھر جب اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو جس کام میں تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا خیر انہوں نے اندر ناچ گانے کا بھی بندوست کیا ہوا تھا اور اندر مسئل کی بات ویکیوم بھی رکھا ہوا تھا کہ صفائی شفائی کا بھی انہوں نے پورا خیال رکھا ہوا تھا فائنلی ساری تیاریوں کے بعد ان کے اندر جانے کا جب ٹائم آ گیا اور وہ لوگ اندر گئے انہوں نے کافی پہلے انجوائے بھی کیا ناچ گانا بھی کیا کھانا بھی کھایا اور پانی وغیرہ بھی پیا کافی سارا ٹائم انہوں نے اندر گزارا لیکن جب رات ہوئی تو خدا تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ جوش میں آئی اور موسم خراب ہونا شروع ہو گیا سب سے پہلے تو آندھی آئی اور جب آندھی آئی اور ہلکی ہلکی بھی بارش ہونا شروع ہوئی تو جو باہر والے سیانے لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے یہ سوچنے کی بجائے کہ بھئی ہم پہلے موسم دیکھنے کے موسم ابھی مزید کتنا خراب ہونے والا ہے یا کیا ہونے والا ہے انہیں انہیں بس اس چیز کی تھی کہ شاید یہ جو چیلنج ہمارے بھائی صاحب کر رہے ہیں نا یہ پورا ہو جائے ان کی جان گئی بھاڑ میں باقی ساری باتیں گئی بھاڑ میں ان کا چیلنج پورا ہونا چاہیے تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم ان کو ابھی ڈھک دیتے ہیں مطلب ان کی جو یہ قبر ہے اس کو ہم ابھی اوپر سے مطلب کپڑا وغیرہ وہ کیا کہتے ہیں پلاسٹک کی پنی وغیرہ سے ہم لوگ ڈھک دیتے ہیں اور حالکہ جس ٹائم یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس ٹائم ابھی شام تھی مطلب جس ٹائم موسم خراب ہونا شروع ہوا اس ٹائم ابھی شام تھی مطلب تھوڑی تھوڑی روشنی تھی اس ٹائم اگر یہ لوگ چاہتے تو جلدی مطلب موسم کا اگر ان کو اندازہ ہوتا اگر ان کے دماغ ہوتے کام کرتے تو یہ لوگ موسم کا اندازہ لگاتے یا انٹرنیٹ پر دیکھ لیتے کہ کیسا موسم ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے بارش آنے والی ہے یا مطلب ابھی بس یہ ختم ہو ج رہے گا یہ چیزیں بنا دیکھ لیتے ہیں انٹرنیٹ پر آج کل سہولتیں موجود ہیں لیکن انہوں نے ایسا لوگ شاید انتظار کرتے رہے موسم کے ٹھیک ہونے کا اور پھر رات ہو گئی اور پھر بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی اور آنڈی بھی بہت زیادہ تیز ہو گئی اور جو اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی مطلب اس ٹائم پر کیونکہ ان کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا شروع میں جب ہلکی پل کی بارش اندر آنا ش تھے کہ یہ بارش ہونا شروع ہو گئی گائز یہ دیکھیں اور وہ دیکھیں اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے بجائے اس کے کہ کیمروں کو بند کریں اور شور مچائیں کہ بھئی ہمیں باہر نکالو یہ چیز کرنے کی بجائے وہ اس چیز کو ابھی شوٹ کر رہے تھے ابھی انجوائے کر رہے تھے اور میں آپ یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ ان کو ڈر بھی لگ رہا تھا انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ گائز ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں چیننج کینسل نہ ہو جائے مطلب انہیں اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں یہ چیننج جو ہے یہ کر رہے ہیں اتنی محنت انہوں نے کی ہے اتنا خرچہ کی ہے اور اتنا ٹائم ابھی گزار لیا ہے یہ نوکہ کہیں چیننج کینسل ہو جائے انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ابھی ہم قبر کے اندر ہیں ابھی ہم تابوت کے اندر ہیں اگر مطلب زیادہ پانی آ گیا تو ہم لوگ سانس کیسے لیں گے ہم زندہ کیسے بچیں گے اوپر والے تو تھے ہی بے وکوف تو اندر جو تھے وہ بھی بے وکوف تھے اور وہ اپنی ویڈیو کو مزید مزیدار بنانے کا سوچ رہے تھے اور بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ گائز یہ چیننج بہت خطرناک ہوتا جا رہے گائز یہ چیننج جو ہے وہ کینسل نہ کرنا پڑ جائے ان کو بس اس چیزوں کے فکر تھی اور پھر وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا اور جو ہونا تھا جو نیچرل سی بات تھی ہونا تھا پانی اندر آنا شروع ہو گیا ہر طرف سے اور اتنی تیزی سے پانی آنا شروع ہو گیا اور کہ اوپر والوں کے بھی پھر کیمرے بند ہو گئے اور اندر والوں کے تو ہونے ہی تھے بند کیونکہ وہ تو پورا ان کی قبر میں پانی بھ اور پر ان کی ملاقات جو ہوئی وہ ہوئی ہوسپیٹل میں اور ہوسپیٹل کا سین کو چیز طرح سے تھا کہ جو نکو بھائی صاحب ہیں ان کے پھے پڑوں کے اندر کیونکہ پانی چلا گیا تھا تو ان کو بھی مطلب ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑا وہ ان کے ساتھ ہی تھے انہوں نے کافی سانس رک لی تھی تو ان کے پھے پڑوں میں پانی نہیں گیا تھا بہرحال ان کے پھے پڑوں میں کافی زیادہ پانی چلا گیا اور ان کے طبیعت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی لیکن یہ کہانی ابھی یہا پہ ختم نہیں ہوئی ہے آپ لوگ یہ نہیں سوچیں کہ یہ ہسپیٹل پہنچ گئے ان کو سبق مل گیا اور یہ کہانی ختم ہو گئی ہے نہیں کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ چیلنج پھر کیا اور یہ چیلنج انہوں نے پھر کیوں کیا وہ بھی میں وجہ آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر کیوں کیا کیوں کہ ان کو جو انہوں نے یہ پہلی ویڈیو بنائی تھی نا اس پر اتنے زیادہ کمنٹس آئے کہ آپ نے قبر کا مزاق بنایا ہے آپ نے مذہب کا مزاق بنایا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی آپ نے یہ بہت غلط ویڈیو بنائی ہے اس طرح کہ کافی زیادہ ان کو کمنٹس آئے جس کے بعد انہوں نے یہ پھر چیلنج اس لیے دوبارہ کیا تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا لوجک بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی کہ یہ سب کچھ مطلب قدرت کی طرف سے نہیں تھا بس یہ آنا تھا اور ہو گیا اور مطلب ہمیں موسم دیکھنا چاہیے تھا اور اب ہم جو ہیں پوری تیاری کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کا بار بار کہنا یہی تھا کہ ہم نے مزاق نہیں بنایا ہے قبر کا یا ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا تو بھائی صاحب اگر آپ نے مزاق نہیں کیا تو آپ نے اپنے ٹائٹل میں یہ کیوں لکھا مطلب زندہ دفعہ ہونے والا جو آپ نے ٹائٹل لگایا ہے اس کا کیا مطلب تھا اور جو آپ نے آپ نے نہیں بلکہ آپ کے دوستوں نے جو شرارتاً آپ کی قبر پر لکھا تھا ریسٹ ان پیس اس کا کیا مطلب تھا اور چیننج تو وہی تھا جو آپ ایک دفعہ ہار گئے جو دوبارہ کیا جاتا ہے وہ پھر چیننج نہیں ہوتا دوبارہ سے وہ ایک ہی تھا جو آپ ہار چکے ہیں دوبارہ اس سے زیادہ تیاریوں کے بعد اس سے زیادہ سیفٹی کے بعد جو آپ نے دوبارہ چیننج کیا اس کا کوئی مطلب نہیں تھا تو چیننج آپ ہار چکے تھے اور بھائی صاحب آپ نے جو اس ویڈیو کے کمنٹس ہائٹ کیے اس کا کیا مطلب تھا مطلب آپ کو کمنٹس بھی نہیں ہائیڈ کرنے چاہیئے تھے نا اگر آپ صحیح تھے اگر یہ سب کچھ مطلب ایک لوجک کے تحت ہوئے مطلب کوئی قدرت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بقول آپ کے تو پھر آپ وہ کمنٹس رہنے دیتے نا پھر آپ اپنی بات پہ قائم بھی رہتے آپ وہ کمنٹس بھی رہنے دیتے آپ کو کیا دکت تھی پھر اور اس کے علاوہ ایک اور یوٹیوبر ہیں گریزی ایکس وائی زی ان کی بھی ان کی بھی کافی زیادہ سبسکرائبرز ہیں اور ویڈیوز کافی زیادہ ملینز تک جاتی ہیں ان کی بھی ویڈیوز تو انہوں نے بھی بلکل اسی طرح کا چیننج کیا اور ان کے تقریباً تین گھنٹے رہتے تھے مطلب چیننج کو جیتنے میں ان کے تین گھنٹے رہتے تھے تب ان کے دوستوں نے شرارت کی اور ان کو ہرانے کے لیے ان کے پال بھی ساری اندر سہولتیں موجود تھی ساری چیزیں جو ان کو کھانے پینے کی پانی اور ہر چیز ان کے پاس موجود تھی یہ کوئی چیننج ہوتا ہے چیننج اس طرح ہوتا ہے اس طرح کا چیننج تو کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے ہر بندہ اس طرح کا چیننج کر سکتا ہے چوبیس گھنٹے مطلب اتنی سہولتوں کے ساتھ گزارنا کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن خیر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کے ساتھ جو کریزی بھائی صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے دوستوں نے مزاک کیا اور اندر دھواں چھوڑ دیا مطلب ایک کیا کہتے ہیں کون سی گیس ہوتی ہے وہ اندر انہوں نے چھوڑ دی اور ان کا سانس پہلے ہی اندر بند ہو رہا تھا کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے ابھی کچھ دن پہلے کی یہ ویڈیو ہے تو ان کا دم اندر پہلے ہی گھٹ رہا تھا اور انہوں نے پھر اندر ایک گیس چھوڑ دی اور جس کی وجہ سے ان کا سانس بند ہونا شروع ہو گیا اور وہ ادھر ہی چیخنے لگے اور جل دل دی پھر ان کو باہر نکالنا پڑا اور جب ان کو باہر نکالا تو انہوں نے کافی زیادہ غصہ بھی کیا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ یہ کون سا آپ لوگوں کا مزاق تھا اس طرح مدد نہیں کرنا چاہیے تھا ان کی جان بھی جا سکتی تھی تو اس طرح کے چیننجز نہیں کرنے چاہیے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے لیے تو یہ ایک مزاق ہو جاتا ہے آپ لوگوں کی تفریع ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ مسلمانوں کے لیے یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ ان کے جذبات کا آپ لوگ مزاق بنا رہے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز نہ بنایا کریں ہم یہاں پہ اس طرح کی بات نہیں کر رہے کہ ہندو مسلم والی بات میں یہاں پہ نہیں کر رہی میں ویسے ایک ٹوینیون بات کر رہی ہوں اس سے آپ کی جان کو خطرہ تو ہوا ہے جن دونوں بھائی صاحب کی میں نے بات کی ان دونوں کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہوا ہے تو آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا اب اندازہ ہو چکے ہیں تو یہ اس طرح کے چینلنجز مت کیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کو دیکھ کے پھر کوئی اور بھی اس طرح کے چینلنجز مطلب جو چھوٹے کرییٹر ہوتے ہیں پھر انہوں نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہمارا چینل جو ہے جلدی سے جلدی گروہ کرے تو وہ اس طرح کی پھر حرکتیں اگر کرنا شروع ہو جائیں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا آپ بقاعدہ یہ ویڈیو بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے اس قبر کے اندر اس جگہ کے اندر زیر زمین رہیں گے اور پھر اس کے اندر آپ ڈانس بھی کرتے ہیں اس کے اندر آپ کھانا بھی کھاتے ہیں اس کے اندر آپ سب کچھ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے یہ قبر نہیں بنائی ہم نے قبر کا مزاق نہیں بنایا اور آپ نے ریسٹن پیس لکھا ہوئی ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں کس کو آپ لوگ بے واقع بنارہے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز مت بنایا کریں تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملکات ہوگی تک تک اجازت دیجئے اللہ حافظ